کہ قادم وعی کی بھردی کس طرح ہوئی ہے اور بھئی یہ قرآن کے بارے میں ہے نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وعی سے ہوتی ہے نہیں ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطی ہیں گناہ نہیں اجتہادی غلطی ہیں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے منافقین کا جنازہ پڑھنا وہ اللہ کی وعی سے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایک شیر ہے عربی کا بڑا ہی معروف اور مشہور جو نیک لوگ ہیں اللہ کے ولی ہیں ان سے محبت تو رکھتا ہوں اور میں خود نیک نہیں ہوں شاید اللہ تعالیٰ اس وجہ سے مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا فرما دے تو میں اللہ کے ولیوں سے محبت تو رکھتا ہوں وہ نیک لوگ ہیں نیک ہستیاں ہیں مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میرے اپنے کرتود کیسے ہیں میں خود کتنا بڑا گناہگار ہوں سیاہکار ہوں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے میں نے اپنے بارے میں جوابات دینے ہیں تو مجھے دوسروں کی یہ نہیں فکر ہونی چاہیے وہ مجھے اچھا گمان رکھنا چاہیے مسلمانوں پر کہ وہ نیک لوگ ہیں اور پردہ پوشی کا ہمیں حکم ہے اور چے جائے کہ عام انسانوں کے ساتھ ایسا حکم دیا گیا ہے اور جو نیک ہستیاں ہیں خاص طور پر اللہ کے ولی اور اسی طرح صحابہ یہ خاص طور پر تابعین اب کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستان کے اندر کہ انہوں نے اپنا شعار اپنا مشغلہ یہ بنا لیا کہ ہماری بات پتنی مشہور تو بھی ہوگی جب تک کہ ہم اللہ کے بارے میں کوئی گساخی نہ کریں کوئی ایسا سوال نہ اٹھائیں یا پھر نبیوں کے بارے میں اور اگر ان کی ذات اگر چھوڑ دیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد تو پھر صحابہ پھر تابعین اور پھر اولیاء اللہ وہ مطلب مزا قرآن اپنا کوئی مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر سے ہم کیڑے نکالیں گے برائی اگر کریں گے تب ہی ہماری کے نمازیں قبول ہوں گی کیا لکھا ہے قرآن پاک میں یا کسی حدیث پاک میں جو اللہ کے نیک ولیوں سے دشمنی مول لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا اعلان جنگ ہے وہ اللہ کا دشمن ہے وہ اللہ کے ولیوں کا دشمنی ہے خاص طور پر صحابہ کے بارے میں یہ مرزا محمد علی انجینئر نام سے آئے دن کوئی نہ کوئی بات ایشو اٹھایا جاتا ہے نام لینا تو نہیں میں چاہتا تھا لیکن ہماری عادت بھی نہیں ہے کہ اس پہ ہم کوئی بات کریں یا کوئی ویڈیو بنائیں لیکن مجبور ہو کر کبھی صحابہ کے بارے میں پھر تابعین کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ ماز اللہ تابعین جو ہے نا وہ جھوٹے تھے اس طرح کے گستاخانہ وہ لہجے میں باتیں وہ یہ کرتے ہیں اور پھر اولیاء اللہ کے بارے میں کبھی کوئی فلان بابا فلان بابا فلان نے یہ کہا فلان کے یہ اس طرح کے کام تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے صحابہ سے جس نے دشمنی مول لی پھر اللہ کا دشمن پھر اللہ تعالیٰ نے ظلیل و خار تو کرنا تھا اب ہر مسلک کے علماء ہمارے سر کا تاج ہیں فرقہ پرستی میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے ہر مسلک کے تمام جو علماء تھے وہ اس کو بار بار سمجھاتے رہے کہ اللہ کے بندے یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو باز آجاؤ لیکن یہ ایسا زدی تھا یہ ہٹا نہیں اپنے اس کاموں سے ان برے کاموں سے اور بار 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 اس طرح کے ایشو اٹھائی جاتے تھے اس کی طرف سے تو جب بار بار کہا گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں مناظرے کا چیلنج کیا جا رہا ہے امام کعبہ کو لیا ہے جی مفتی منیب الرحمن صاحب کو لیا ہے اور فلان کو لیا ہے مطلب بڑے بڑی ہستیاں بڑے بڑے جو شروخ الحدیث ہیں بڑے بڑے مفتیان اکرام ہیں علماء اکرام ان کو کہتا ہے علماء اکرائن آپ کو سکالر کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ سکالر ہیں یا سگ آلڑ ہیں یہ اس کا کیا جس طرح یہ لفظوں کو بگارتا ہے تو ہم بھی بگار سکتے ہیں تو سکالر کی جگہ سیاہ کلر مطلب کالا دھبا اسلام پہ تو ہم ان کو پھر اس طرح کی باتیں گئیں یہ علماء کرام کو علماء کرائن کہتے ہیں کہ یہ مجرم ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ یہ جو ان کی خدمات تھی علماء نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں ایک ایک بندے نے ہزاروں ہزاروں کتابیں لکھی ہیں دین اسلام کی اتنی خدمت کیا کروڑا مسلمان ان کی وجہ سے اولیاء اللہ کی وجہ سے ہیں پاک و ہند میں برسغیر میں پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جتنے مسلمان ہیں ان بزرگوں کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہوئے نہ کہ اس طرح کے سکالروں کی وجہ سے تو یہ لوگ صرف ان کا کام ہی گندی مکھی کی طرح یہ کہتے ہیں ہمیں گندی مکھی کہا جاتا ہے کہ گندی مکھی ہمیشہ گند پہ بیٹھتی ہے اس کو اچھی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کی خوبیاں دیکھنے والے بنیں دو آنکھیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ایک آنکھ سے اپنی برائیاں ہم دیکھیں اور دوسری آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھیں وآخر دانو الحمدللہ رب العالمين